بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بریکنگ نیوز امریکہ نے افغانستان میں فوج بیجنے کا فیصلہ کر لیا امریکہ نے افغانستان سے سفارتکاروں کے انخلاء کے لیے تین ہزار فوج بیجنے کا اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق امریکی صدر جو بایڈن نے فوج بیجنے کے حکم نامے پر دستہت کر دیا تین ہزار فوجی اہلکار افغانستان سے سفارتکاروں کے انخلاء میں معونت کرے گی فوجی اہلکار برطانوی شہریوں کے افغانستان سے انخلاع میں مدد کرے گی فوجی اہلکار چوبی سے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران قابل ائرپورٹ پر پہنچ جائیں گے ترجمان پینٹا گون جان کربی کا کہنا ہے کہ نیا میشن مکمل طور پر عارضی اور مخصوص مقاصد کے لیے ہے تین ہزار فوج بیجنے سے اکتیس اگست کے انخلاع کے فیصلے پر اثر نہیں پڑے گا ادھر امریکی محکمہ خارجہ قابل میں سفارت خانی کی جگہ تبدیل کرنے کے تردید کر رہی ہے محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ قابل میں امریکی سفارت خانہ موجودہ جگہ پر ہی کام کرتا رہے گا دوسری جانب امریکی وزیر دفاع اور امریکی وزیر خارجہ نے افغان صدر اچرف گنی کو فون کیا اس دوران گفتگو ہوئی کہ امریکہ افغانستان کی سلامتی اور استحکام میں مدد کرتا رہے گا رہنموں نے کہا ہے کہ افغانستان سکورٹی صورتحال کے باعث امریکہ شہریوں کو افغانستان سے نکال رہا ہے